اس ویڈیو میں آپ کو الیکشن ہارنے کے بعد سمریتی رانی کے ایموشنل پوسٹ کے بارے میں بتائیں گے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ لوگ سبھا کے الیکشنز ہوئے اور الیکشنز کے ریزلٹ آپ سب کے سامنے ہیں بی جے بی کی ٹکٹ سے امیٹھی کی سیٹ لڑنے والی سمریتی رانی بھی اس الیکشن کو ہار چکی ہے جبکہ سمریتی رانی 2019 میں اسی سیٹ سے راہل گاندی کو ہرا کر جیتی تھی اور آج جب وہ ہار چکی ہیں تو انہوں نے اپنی ہار کو سویکار کیا نہ صرف ہار کو بہت ہی گریسلی انہوں نے ایک سیٹ کیا انہوں نے ایک پوسٹ بھی کی اور اس پوسٹ میں انہوں نے لکھا کہ زندگی ایسی ہی ہے میں نے ایک ڈکیٹ لگا دیا ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جانے میں لوگوں کی زندگیاں بنانے میں ہوپ اور ایسپیریشنز جگانے میں انفرسٹرکچر روڈ نالی بائی پاس میڈیکل کالیج اور سب چیزوں پر کام کرنے میں لیکن آج میں ہار گئی ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو میرے ساتھ کھڑے ہیں میری جیت میں اور میری ہار میں میں ان کی بہت گریٹفول ہوں اور ساتھ میں انہوں نے جیتنے والوں کو کانگریجولیشنز بھی کہا ان کا کہنا تھا کہ جو آج سیلیبریٹ کر رہے ہیں ان کو دھیرو پتہیاں اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ جو لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ جوش کیسا ہے تو میں ان کو بتاؤں گی کہ جوش is still high آپ کو بتاتے چلیں کہ سمرتی رانی 2019 میں جب اس جگہ سے الیکشن جیتی تھی تو انہوں نے کافی کام کیا تھا اور اب جب انہوں نے اپنے اس کاموں کا ذکر کیا تو اس پوسٹ کے نیچے بہت سارے لوگوں نے کومنٹس بھی کیے کچھ پوزیٹیف اور کچھ نیگٹیف کومنٹس بھی نظر آئے سمرتی رانی کو کانگریس پارٹی کے ٹکٹ میمبر کشوری لال شرما نے ہرائے ہے کشوری لال کی بات کریں تو کشوری لال کو گاندی پریبار کے کلوز سمجھا جاتا ہے اور سمرتی رانی کی یہ ہار وہ سویکار کر چکی ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس الیکشنز میں بہت سارے اپسٹس بھی دیکھنے کو ملے ہیں آپ اس سب پر کیا کہنا چاہیں گے آپ کو الیکشنز کے ریزلٹ کے بارے میں جان کر کیسا لگا ہمیں کومنٹس میں بتانا نہ بھولیے گا